بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ اسلامیات کیا ہے اور آج کا جو ہمارا انوان ہے وہ ہے جہاد جیسا کہ ہم نے کل جہاد کی آدھے شپٹری کی بڑھائی کی تھی تو اس میں ہم نے پہلے جہاد کا مفہوم دیکھا تھا پھر جو جہاد کی فرضیت ہے یعنی قرآن مزید میں اس کے بارے میں کیا ادشاد پرمایا گیا ہے وہ دیکھا تھا اس کے بعد جو جہاد کے مقاسی دوتے ہیں کہ ہمیں جہاد کیوں کرنا چاہیے تو سب سے پہلا تھا اپنے دفاع حسول کے لیے جہاد کرنا چاہیے اور اس کے بعد تھا کہ فتنے کو دور کرنے لیے یعنی مسلمانوں کو جہاں پر عبادات سے روکا جائے یعنی اللہ اس کے حسول کی عطاعت سے روکا جائے تو ہمیں ان کے حلاف جہاد کرنا چاہیے اس کے بعد ہم نے شہید کا مقام پڑھا تھا کہ شہید جو اللہ کرام میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہے اس کے بعد ہم آج جو پڑھائی کریں گے وہ ہے جہاد ایک دائمی عمل ٹھیک ہے ہم یہاں سے اس کی پڑھائی سٹارٹ کریں گے آپ لوگ سب اپنی بکس اوپن کریں ہم پیج نمبر سکسٹی فائف کھولیں تو ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا دنیا کے مختلف حصوں میں آج بھی جہاد ہو رہا ہے بے شمار مجاہدین اسلام آج بھی اپنے دین کی حفاظت ظلم سے نجات ازادی کے حصور اور اپنے مظلوم بھائیوں کی ہم دارت کے لئے جہاد فیسی بل اللہ میں حصہ لے رہے ہیں دیکھیں اگر تو ہم آج کے جو ریسنٹلی حالات چل رہے ہیں جیسا کہ افغانستان میں ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جو تھے افغان تالبان تھے انہوں نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا تو وہ ہم اس کو ایک دہشتگردی کہیں گے یا ہم اس کو جہاد کہیں گے دیکھیں ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ جہاد کا جو مین مقصر ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پہ اللہ جہاں مسلمانوں کا اللہ اس کی رسول کی عطایت سے روکا جائے تو لوگ کے حلاف جہاد مطلب ان لوگ کے حلاف جہاد ہم کرنا ہم پر فرض ہے تو جہاد کرنے والے کو مجاہدین کہا جائے گا تو اگر ہم افغانستان میں دیکھیں کہ امریکہ نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا تھا تو وہاں پہ لوگ پہ کتنے ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی تو جن کو ہم تالبان کہتے ہیں تو کیا وہ بیسیکلی تالبان تھے یعنی جن کو دہشرت کرتے ہیں وہ تھے یعنی صرف وہ مجاہد تھے یعنی جنہوں نے اللہ کی حاطر اللہ کے دین کی حاطر ان کے حلاف لڑائی کی وہاں پہ قبضہ کر لیا تو وہ مجاہد ہوں گئے یا تالبان تو بیسیکلی اگر ہم ان کو اسلام کے پوائنٹ او فیو سے دیکھیں تو وہ مجاہد تھے یعنی انہوں نے صرف جہاد کیا ہے وہاں پہ کوئی دہشت کر دی نہیں کی جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے بعد ہے کہ ہماری ذمہ داری ہیں کہ ہم ایزا سٹوڈنٹ جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے جو یہ جہاد کے بعد کہ مطلب ہم جو سٹوڈنٹس ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح جہاد کر سکتے ہیں جہاد صرف وہی تو نہیں ہوتا کہ مدانے جنگ میں جا کے جہاد جہاد کی بہت اقسام ہے ایک جہاد ہوتا ہے اپنی ذات کے ساتھ جہاد ایک جہاد ہوتا ہے کلم کے ساتھ ایک جہاد ہوتا ہے تلوار کے ساتھ تو جہاد کی بہت زیادہ اقسام ہے تو ہمارا جو ہم جو ہیں طالب علم میں ہم کس طرح جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں ہم وہ پڑیں گے اگرچہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم جہاد میں عملین شامل نہیں ہو سکتے یعنی کہ ہم اتانے جنگ میں جا کے جہاد نہیں کر سکتے لیکن جہاد کی تیاری کے سلسلے میں مالی امداد مہیا کر سکتے ہیں مجاہدین شہدہ کے گھر والوں کی حدمت اور دیکھ پار میں حصہ لے سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی حدمت کو بھی جہاد قرار دیا ہے دیکھیں بچوں ہم نے جیسا کہ پیچھے جہاد کی فضیلت پڑی ہے کہ جہاد کی اکتی فضیلت ہے دیکھیں اسی طرح جو پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ کی حدمت کی تو اس کا ہی سواب ہے جیسے اس نے جہاد میں حصہ لیا تو اگر انسان اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے ماں باپ بڑے ہیں ان کی حدمت کرنے کے لئے کوئی نہیں لیکن اس کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے جہاد میدان جنگ میں جانے کا میدان جنگ میں جانے کا تو ہمارے پیاری رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ بڑے ہیں انہیں تمہاری ضرورت ہے تو تم جہاد کو ترک کر دو یعنی میدان جنگ میں جانے سے ترک کر دو اور اپنے ماں باپ کی حدمت کرو تو تمہیں اتنا ہی سواب ملے گا جتنا ایک جہاد والے کو ملتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی ترقی اور اسلام کی اشاعت کے لئے زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر علم حاصل کریں تاکہ ہم اسلام کی سربلندی اور اشاعت میں عملی طور پر حصہ دار بن سکیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت صیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی اسلامیات کی کتابوں کا گہرہ مطالعہ کریں اور ملک و ملت کی عزت و ترقی کے لئے سائنسی علوم کا بھی زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں اور اس طرح اپنے علمی استعداد اور وسائل حیات میں اضافہ کریں نیت جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تندرست توانہ بنائیں لیکن بنیادی مقصد محض اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کی بجائے ملک و ملت کی حدمت ہونا چاہیے یعنی کہ ہم جو تعالیٰ بھی لمحنہ ضروری نہیں کہ ہم جنگ میں جہاد کریں لیکن اگر ہم اپنے علم کو اچھی طرح سے حاصل کریں اگر ہم قرآن و سنت کا علم حاصل کریں سیرت رسول کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا جو انسان کا علم ہے ضروری نہیں کہ وہ اسلامیات کا ہی علم ہو کسی بھی سائنسی علوم کوئی بھی ایسا علوم ہو جس کا ہم علم حاصل کریں گے تو اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جیسا کہ ہم اکثر یہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے جو بہت مسلمان سائنس دانت جیسے جابر بن حیان ہو گیا اس کے بعد بولی سینہ ہو گیا تو ہم اکثر جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو مسلمان سائنس دان ہی کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنس دان تو جو مسلمان ہوتا ہے اور انہوں نے صرف اپنی نالج سے نہیں بلکہ ایسی بہت سی باتیں جو ایجادات تھی وہ قرآن سے پڑھنے کے بعد ہی ایجادات ہوئی تھی جیسے اگر انہوں نے کائنات سے متعلق تھیوری پیش کی تھی تو وہ پہلے انہوں نے قرآن سے اس کو علم حاصل کیا تھا اس کی تفسیر کی تھی اس کے بعد اس کو اپنے الفاظ میں ایک تھیوری کی طور پر پیش گیا تھا انہوں نے صرف ایسے ہی نہیں کہ ان کے علم میں کوئی بات آئی تو انہوں نے اس کو بیان کر دیا بلکہ انہوں نے پہلے قرآن و سنت کا مطالعہ کیا قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کیا اس کے بعد اپنی تھیوریس پیش کیا اگر کوئی انہوں نے ایجادات کی ہے تو وہ بھی انہوں نے قرآن و سنت سے ہی استفادہ حاصل کر کے ہی کی ہے ٹھیک ہے اوکے بچوں ہم نے یہ جہاد کی پڑھائی مکمل کر لی ہے آئی خوف سو کہ آپ سب لوگ کو یہ جہاد کا جو مین مقصد ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ جہاد صرف بدانے جنگ میں نہیں ہوتا بلکہ اسلام کی اشاعت یعنی اسلام کی تبلیغ اسلام کو ایک اچھے نام سے سوری اچھے طرح سے دوسروں تک مہچانا بھی ایک جہاد ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کی پڑھائی کو مکمل کر لی ہے اب انشاءاللہ اپنے نیکس سیکچر میں اس کی ایکسرسائز کریں گے مذہب اس کے سوالات کریں گے اسی ہی حالی جگہ کریں گے تو آپ لوگ نے اپنے گھر پہ کام کرنا ہے کہ یہ جہاد کی تقریب یہ ساری آپ نے پڑھائی دوبارہ سے کرنی ہے اس کی ہر ایک بات کو ذہن نشین کرنا ہے ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ اپنی کلاس میں کر ڈسکس اس کو کریں گے اوکے حدافز